مطروں ربر کا گوند ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے سوکھنے دیں اور اس کے بعد میں ایک ستلی کے ٹکڑے کو لے کر کے اس کو ایک سپائرل پیٹرن میں چپکا دیں تھوڑا سا انسار کریں جس سے کہ یہ ستلی اچھی طرح سے سوک جائے یہ دیکھئے بلکل گھماؤ داو اور سپائرل تیار ہے سوکھنے کے بعد اب آپ کا تھپا تیار ہو گیا اس کو آپ کسی بھی رنگ کے اندر ڈبوئیں اور کاغذ پر رکھ کر کے دبائیں تو بلکل سپائرل کے تھپے آپ بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی سرل طریقہ ہے سستے تھپے بنانے کا اور ان سے بہترین ڈیزائن بنانے کا آپ چاہیں تو کسی پرانے تھپے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر ستلی چپکا سکتے ہیں اب دیکھئے اس کو رنگ میں ڈبونے کے بعد میں اگر آپ کاغذ کے اوپر دبائیں گے تو تھپے کا نشان کاغذ پر اتر آئے گا یہ رولر بہت آسانی سے ملتے ہیں اس کے اوپر بھی آپ موٹے دورے یا ستلی کو چپکائیں اور سوکھنے دیں اس کو اور اس کے بعد میں اس کو یا تو سٹیم پیٹ کے اوپر چلائیں یا پھر رنگ میں ڈبو کر کے اور پھر آپ کاغذ پر اس کو جب چلائیں گے تو سندر پیٹرن کاغذ پر بن جائیں گے آپ ان سے چاہے تو بارڈر بنا سکتے ہیں اور یا پھر ایک پورا کولاج بنا سکتے ہیں الگ الگ تھپوں سے یہ تھپے بنانے کا ایک بہت ہی سرل سا طریقہ ہے